بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی زمین جو مشترکہ طور پر یعنی کہ مشترکہ مالکان کی ملکیت ہے کئی مالکان کی ملکیت ہے اب کوئی ایک مالک یا دو مالکان جو ہیں عدالت کو اپروچ کرتے ہیں تحصیل دار کی عدالت کو اسسسٹنٹ کولیکٹر کی عدالت کو اور درخواست دیتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کو پارٹیشن کیا جائے مجھے میرا شیئر دیا جائے کیونکہ قبضہ الگ الگ ہو سکتا ہے جوائنٹلی ہو سکتا ہے کوئی بھی طرح کار ہو سکتا ہے لیکن چونکہ کھیوٹ ایک ہوگی کھاتا ایک ہو سکتا ہے تو اس میں اب ساروں کی جب مشترکہ ملکیت ہوگی تو اس کو الگ الگ کرنے کیلئے آپ کو پارٹیشن کی اپلیکیشن دینے پڑتی ہے اب ان پارٹیشن کی اپلیکیشن دینے کے بعد جو کروائی ہوتی ہے اس کروائی میں آپ کہہ سکتے ہیں پرٹیشن کی پروسیڈنگز میں نقشہ علف بنایا جا سکتا ہے آپ کے سامنے اس ٹیم سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ نقشہ علف کی ایک کاپی ہے اس کے بعد یہ نقشہ بے ہے یہ سیکنڈ والا نقشہ آ گیا اور اس کے بعد نقشہ جیم آ گیا یہ آپ کے سامنے سکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ نقشہ جیم کی ایک کاپی ہے اب یہ جو نقشہ جات بنائے جاتے ہیں اس کو دیکھیں گے ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں کہ یہ جو نقشہ جات ہیں کورٹ نے اس کو کیا ڈیکلیر کیا کہ یہ جو نقشہ جات ہیں یہ قانون کی کسی پروویجن میں ان کا ذکر نہیں ہے قانون کی اور کیا ڈیریکشنز دی کورٹ نے جو سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو ہے جو ان کو ڈیل کرتے ہیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں ریوینیو کے کیا ڈیریکشن دی اور ٹائم فریم بھی رکھا گیا کہ اس ٹائم فریم میں یعنی اتنے عرصے میں جو پارٹیشن کے کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونے چاہیے تاکہ اوام ناس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تفصیلات میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت مہ سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے ڈیبلیو ڈیو 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 ڈاٹ ویسیکرنمسی ڈاٹ کام اس کو ویزٹ کر کے ڈیفرنٹ کائنڈ آف آرمیٹس کو ڈاونڈ کے جا سکتا ہے اور فارمز بھی یہاں پر موجود ہیں جو لیگل فارمز بھی موجود ہیں یہاں پہ آپ انفرمیشن گین کر سکتے ہیں پارٹوچن سے ڈیلیٹیڈ کافی ساری ویڈیوز میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اگر آپ لکھیںگے یوٹیوب boys زمین کی تقسیم یعنی ارازی کی تقسیم میں جو نقشہ جاد پریپیر第三 رکی ہم اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ اس کا پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے کیونکہ وہ پاسیبل ہوا تو الگ سے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا صرف تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز منشن ہو سکتی ہے جیسا کہ نقشہ علیف میں لکھا ہے کہ نام مالک ولدیت ہو گیا کھیوٹ نمبر آ گیا کل رقبہ تقسیم طلب یعنی کون کتنا رقبہ جو ہے جس کو تقسیم کروانا مقصود ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے سولہ ڈیش سو اکنات چھ مرلے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رقبہ جس جس قدر مالک حصہ دار ہے یعنی جو مالک ہے اس کا اس میں کتنا شیئر ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے فورٹی سین اور ٹری ٹوئنٹی سکس اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ شیئر کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی میری میری یوٹیوب چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ لینڈ کی ٹائپ آگئی کہ مضروع ہے یا غیر مضروع ہے کلٹیویٹی لینڈ ہے نون کلٹیویٹی بل ہے کونسی لینڈ ہے میزان اس سے کی کچھ انفارمیشن یہاں پہ کمی جو پوری کی جائے گی یا بیشی جو قبضہ سے نکالے جائے گی اس کے بعد یہ تو نقشہ علف ہو گیا نقشہ بے میں بھی کچھ اسی طرح کی انفارمیشن نام مالک حصہ مضروع غیر مضروع مضان کل اور رقبہ با مطابق حصہ اور اس کے بعد جو نقشہ جیم ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو ہے اگر یہ نقشہ جیم جو ہے اپروو ہو جائے اس حساب سے جو بھی پریپیر کیا گیا ہو تو اس کے بعد کا روائی تقسیم کی عمل میں لائی جاتی ہے میں نے کافی سارے پوائنٹس لکھ لیے ہیں جیسا کہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے سب سے پہلے لینڈ ریوینو ایکٹ نائیٹین سکسی سیون کی سیکشن وان تھرٹی فائیو کے تحت جواب درخواست آتا ہے مخالف اب اس میں تمام جو کوشیررز ہیں ان کو فریق مقدمہ بنانا ضروری ہے آپ ان کو بنا لیں کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ایک فریق بھی نہ رہے اس کے بعد تقسیم کی کروائی یہ جو نقشہ جات بنتے ہیں علف بے اور جیم اس کے بعد اپروو اگر ہو جاتا ہے تو پھر ارازی کی تقسیم وغیرہ اور دیگر کروائیز پہ عمل میں لائی جاتی ہے اب اس میں جو ان نقشہ جات کے بارے میں جو ججمٹ ہم شیئر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس ججمٹ میں کوٹ نے اس ان نقشہ جات کے بارے میں کیا جو ہے ابزرویشن دی اور اس پر کیا ڈریکشن دی کوٹ کو کہ کیونکہ یہ پرووی ایف لا کے مطابق نہیں ہے کوٹ کہتی ہے کہ لامس کا ذکر نہیں اب یہ کوٹ کہتی ہے اب پہلے بتا دو کہ ججمٹ کونسی ہے دو ہزار سولہ وائی ایل آر وان فور ایٹ نائن اس میں کوٹ کہتی ہے دیر ایز نو پروویجن ان دی لینڈ ریوی نیو ایکٹ موڈ آف پارٹیشن کین بی میڈ اینڈ ڈی اگزیسٹنگ موڈ آف پارٹیشن آپ کوٹ کہتی ہے جو موجودہ رائج پارٹیشن کا جو طور طریقہ چل رہا ہے جس میں نقشہ الیف نقشہ بے نقشہ جیم آپ الیف کے یہاں پر نقشہ بے اور نقشہ جیم اصل چیز نقشہ جیم جو جس کو پروو ہوتا ہے اس کے بعد اس کی اسی بیس پر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ کبزہ وغیرہ اور جن کے انتقال وغیرہ جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب نقشہ بے اور نقشہ جیم کے جو موڈ یہاں پر اگزیسٹ کر رہی ہیں کوٹ کہتی ہے اس کے بعد جو کوٹ کہتی ہے جو پٹواری کی جانب سے ترتیم میں کارٹے جاتے ہیں ترتیم میں بنا جاتے ہیں جو ترتیماز کاروڈ آؤٹ بائی دی پٹواری ہلکا گیو رائز ٹو دی سیریز آف لٹیگیشن یعنی اس کی وجہ سے کافی جو ہے ایک لمبا سرسلہ چل جاتا ہے لٹیگیشن کا مقدمہ واضیوں کا کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ایس دیز آر کومنلی کاروڈ ان دی ڈرائنگ روم انسٹیڈ آف سپورڈ یعنی یہ موقع پر جا کر جو ہے ترتیم میں نہیں بلکہ ایک ڈرائنگ روم یعنی کمرے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کٹا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے لٹیگیشن کا باعث بنتا ہے اس کے بعد کوٹ نے آگے بھی کچھ ورڈنگ استعمال کی تھی وہ یہاں سارا ریپروڈوس نہیں کی میں نے اب کوٹ نے اس کے بعد جو ڈریکشن دی اس جو نقشہ جات ہیں الف بے جیم وغیرہ کے بارے میں جو بھی بے جیم تو کوٹ کہتی ہے کہ دی ایس ایم بی آر یعنی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سلیش ریونیو افیسر شل فریم رولز ویڈ رگارڈ ٹو دی پرٹیشن آف لینڈ ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو دی پرپریشن آف نقشہ بے این نقشہ جیم نقشہ بے اور نقشہ جیم کے بارے میں جو ہے وہ ایک جو رولز ہیں وہ مرتب کرے جو بورڈ آف ریونیو ان کو ڈریکشن دی گئی مورڈ آف پارٹیشن کے بارے میں ان ٹو میک آوٹ آم میتھولوڈلی میتھولوڈلوجی ان آرڈے ٹو میٹ دی پرابلمز فیسد بائی دی جنرل پبلیک ان دی پارٹیشن پروسیڈنگ اب پارٹیشن پروسیڈنگ میں بہت سارے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں تو کوڈ نے کہا ایک میتھولوڈلوجی جو ہے مرتب کی جائے جس کے جس کے تحت جو ہے وہ جو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں عوام الناس کو اس سے بچا جا سکے اب کوڈ نے کہا جی چار مہینوں کا ٹائم فریم رکھا گیا ہے مقرر کیا جائے اپیریڈ آف فور منس شیل بی فکسٹ فار ڈسپوزل آف پارٹیشن پروسیڈنگ اپلیکیشن بی فور ریوین ہرارکی ان ٹرائل ان آڈی ٹو کرٹیل دی اگنی آف لیٹیگنٹ جو بھی لیٹیگنٹ ہوتے ہیں ان کی اگنیس کو کرٹیل کرنے کے لیے نے اس سے بچنے کے لیے جو ہے چار مہینوں کا ٹائم فریم رکھا گیا ویسے تو اگر ان پریکٹیکل دکھا جائے تو کہیں کہیں سال لگ سکتے ہیں کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور مختلف تواریخ پڑتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر پڑتی ہیں تو کوٹ نے چار مہینوں کا ٹائم فریم اس آرڈر میں رکھ دیئے